نارے تنبیر اللہ نارے رسول اللہ نارے حیدری یار محمد وعالی محمد باباد بلن صلوات اللہ محسن عزباللہ من الشتان الانجیم بسم اللہ ورحبان الانجیم الحمدللہ الحمدللہ والعلمی والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلی والعليه تعیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین والعنت اللہ خیالہ آدائی مجموعی من یوم الحزا الی یوم و بعد یوم ام باد بسم اللہ الرحمن الرحیم فابی ایعلا رب کمانتو کذبان حل جزا اللہ سانے اللہ صلوات دری بلند ملے کہ آپ کے سلوات میں ملے کے شامل ہو جائے سلوات ایک دعا ہے ہماری بیٹی بیمار ہے دعا فاطمہ میرا مولا اسے سے تو قلیت آف سلوات پڑیئے بلند خاند زرح سلوات محمد حضرت کیا میں کہا عاشقان رسول خدا محبان آل عزد ران مزم کرم دعا گو ہوں مولا کار جل بلند کا یہ تاریخی سطح ماد اپنی بھر کام قبل فرمائے چونکہ اس کے بعد مجھے چار جگہ حضرت ہی نہیں تو یہاں پر خیر حضرت ناممکن تھی اس لیے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جلدی آج جگہ تاکہ وقت پر مجلز شروع کی جا میں نے آپ حضرت کے سامنے سورہ رحمان کی دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حصل کیا ہے تو جو حضرت ارشاد خداوندی ہوتا ہے تم میری کون کون سی نحمت کا انکار کرنے ہم جسے مسلمان نحمت سمجھتے ہیں وہ نحمت عامہ ہیں جسے ہندو بھی استعمال کرتا ہے انسائی بھی استعمال کرتا ہے مسلمان بھی استعمال کرتا کیونکہ مسلمان کے نزدیک نحمت صرف کھانا پینا ہے نہیں غور کیا وہ سارے استعمال کرتے لیکن اللہ نے جن نحمتوں کا ذکر کیا ہے اس سے مراد کھانے پینی والی چیزیں نہیں میرے ساتھوے امام سے پوچھا کہ مولا وہ اللہ نے سورہ رحمان ذکر کیا ہے اب اس سے بھی کم بولیں گے تو مجھے کوئی اثر نہیں کہ میں نے حاضر دینی ہوں تو ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے کہ تم میری کون کو ان سے نحمت کا انکار کروگے ساتھوے امام نے فرمایا کہ سب سے بڑی نحمت میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں ان کا ختم نبوت ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی نحمت میرے دادا علی کی ولایت ہے سلوات پڑھ خانہ رضی اللہ بات مولا آپ کو سامن کو یعنی اللہ کے نزدیک ختم نبوت سے بڑی کوئی نحمت نہیں اور اس کے بعد اگر کوئی نحمت ہے تو وہ ولایت علی علی سلام ہے کیونکہ نحمت کہتے اسے ہیں جس کے آنے کے بعد کفر ختم ہو جائے آئے ہاں تواجہو ہے آپ کی جس کے آنے کے بعد کفر ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں نحمت الہیہ اور اللہ نے کہا میں نے زمین کو کسی صورت میں نحمت سے خانی نہیں رکھا اب اگر اللہ کی زمین نحمت سے خانی ہو جائے تو کفر پھیل جائے اور اگر کفر پھیل جائے تو دنیا جاہل ہو جائے اور اگر جہالت ہو جائے تو عدل ختم ہو جائے تو توحید خطر میں آ جائے اس لیے اللہ نے زمین کو کبھی بھی نحمت سے خانی نہیں رکھا ہر دور میں پھر چافر پھر کاسک پھر رضا پھر دکی پھر نکی پھر عسکری اب دو سو پچپن ہجری شرکار قیامت اللہ کی دو نعمتیں ہیں ایک اللہ کا قرآن ایک امام زمان اللہ اکبر سلوات پر دیجئے ایک اللہ کا قرآن ایک امام زمان یہ دو نعمتیں ہیں دونوں ہدایت کرتی ہیں چونکہ بھائی کا حکم تھا میں نہیں پڑھ سکتا تھا آئے میری ساری گفتگو امام زمان امام امام سلوات پر دیجئے سر رہا محمد میرے بعد میں نہیں پڑھ رہا میرے چھوٹے بھائی سلام در کے خوصورت قصائد سنائیں گے میں صرف چند منٹ کے لیے گفتگو کر رہا اللہ نے قرآن میں شاف آمام زالق القداب لارب فی خد للمتقین اللہ زین یؤمنون بلغ کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور ان کو نظر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کے نظر ایمان کی سب سے ایمان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے غیبت پر ایمان رکھنا اللہ نے جب بھی امتحان لیا ہے غیبت سے لیا ہے کائنات کی سب سے بڑی طاقت خود اللہ ہے اللہ خود بھی غائم ہے سلوات پڑھ دیں عالم حمد پر بلندار یا نعرہ نہ لگاؤ سلوات تو اچھی پڑھ لو میں نے آپ کو کب کہا آپ نعرہ لگا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت میں نے صرف آخری دو دن میں کم مس کم کوئی سولہ سو کلومیٹر سفر کی یہ آخری دو دن کی میں آپ کو ریٹین بتا رہا رہا پشاور سیال کوٹ اور کل میں ازاد کشمیر تھا وہاں سے آیا نصیب کی بات ہے کہ غیبت والے اور ہیں غیبت والے اور ہیں آئے آئے غیبت والے اور ہیں غیبت والے اور ہیں اب چند جو ہلا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اہل سونت بھائی بھی مان کے امام زمانہ علیہ السلام وادی برحق کا وجود جو ہے وہ موجود ہے اللہ نے زمین کو نعمت سے خالی نہیں رکھا سوچ مسلمانوں امام کی ضرورت کیوں ہے عجد کی ضرورت کیوں ہے اگر لوٹنے والا شیطان باقی ہے تو کیا پہچانے والا امام باقی نہیں آئے ہر تجوری فمائی آپ نے اللہ اکبر ملاب کے سامن کے اگر لوٹنے والا شیطان باقی ہے اگر لوٹنے والا شیطان باقی ہے تو بچانے والا امام کیوں باقی نہیں اگر بیکانے والا باقی ہے بچانے والا کیوں باقی نہیں اگر دشمن خدا باقی ہے محبوب خدا کیوں باقی نہیں سلوات پڑھ دیجئے محمد بار مولا آپ کو سامن کی اس لئے اللہ نے غیبت سے امتحان لیا چار لفظ کہہ رہا ہوں اسی سے میں آگے بڑھ جاؤ جن جنت جنون جن جنت جنون جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہو مگر نظر نہ آئے تھوڑا بوری جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہو مگر نظر نہ آئے جنون اس بیماری کو کہتے ہیں جو ہو مگر نظر نہ آئے جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہو مگر نظر نہ آئے کوئی ہے مولوی جس کو جن جیسی مخلوق پر نہ ہونے سے اکھار ہے کوئی ہے سی یا سنی تیوبندی وہا بھی ہر بندہ کہے گا قرآن میں کہتا ہے سور جن ہے قرآن میں جن آت کا ذکر ہے تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا یہ جن ہے کیا یہ شر سے بنی مخلوق شر کسے کہتے ہیں شیطان کو کہتے ہیں افسوس مسلمان جو شر سے بنی مخلوق وہ غیب ہو تو مان لیتے ہو اور محمد کے نور سے بنے امام کہن کہا یہ کہا قادر ہے سنوات پڑی محمد بھائی ملہ سامن کیا جناب سیدہ کو سامن کی دیکھیں ایک بڑی سادہ فہم مثال دینا چاہتا ہوں آزان یہاں کا مولوی دے یا لاہور کا مولوی دے پشابر کا مولوی دے یا سعودی عرب کا مولوی دے جو آزان دیتا ہے پہلے تاؤز مرتا ہے تاؤز میں کیا کہتے ہو اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے میں پناہ مانگتا ہوں کسے شیطان مردود سے تو پناہ اس لیے مانگ رہے ہے کہ شیطان کا وجود مان رہا ہے تو آپ نے اپنے نصیب کی بات ہے تمہیں شیطان کا وجود مبارک ہمیں امام کا وجود مبارک کیا بات ہے تمہیں شیطان کا وجود مبارک ہمیں امام کا وجود مبارک ایک ہی وقت میں اگر چالیس جگہ موروی آزان دے چالیس جگہ تو اس پڑتا ہے یعنی اسے یہ یقین ہے یہاں بھی شیطان وہاں بھی شیطان یہاں بھی شیطان تو پھر اپنے اپنے نشیب کی بات ہے تو ایک وقت میں چالیس جگہ شیطان کمالتا ہے میں ایک وقت میں چالیس جگہ حلی کمالتا ہائے ہائے تو جو ہے نا دونوں ہاتھ برن کر کے نارا ہی داری کیا بات ہے ہم کیا بات ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک ہی وقت میں چالیس جگہ علی روزہ کھلتا ہے تو تیری رگہ شریعت پھڑکتی ہے کس نے تجھے یہ بتایا کہ ہر جگہ شیطان ہے بہت اہم جمعہ کہہ رہا ہوں تو سارے کہیں گے اللہ نے اسے طاقت دی ہے بہکانے کی نہیں غور کیا اچھا ایک دکھ ہوگا بھئی ہر جگہ مہت ہے نا ایران میں بھی لوگ مرتے شام میں مرتے مرتے سعودی عرب بھی مرتے ہر جگہ مرتے اگر فرض کیجئے ایک وقت میں ایک دن میں ایک لاکھ انسان مرے تو ایک لاکھ انسان کی روح لینے کون آتا ہے یہ خموش نہیں ایک ہی وقت میں ایک لاکھ انسان کی روح لینے کون آتا ہے تو سارے کہیں گے اسرائیل لینے آتا ہے ایک ہی وقت میں اسرائیل پاکستان میں بھی روح نکالتا ہے یہ اسرائیل ہور کیا سارے کہیں گے فرشتہ ہے فرشتہ جس سے بنا ہے محمد کے بشینے کے قدرے سے جو محمد کے بشینے سے بنا ہے وہ ایک لاکھ جگہ پا موجود ہو تو تیرا اختیار پریشان نہیں ہوتا مادی تو محمد کا نور بھی ہے نبی کا خور بھی ہے جناب سیدہ اسلام ایک بلانتر سلوات پردی خان نرزہ جو نبی کے پسینے کے کترے سے بنا اس کا اتنا اختیار ہے کہ ایک کروڑ جگہ پر اسرائیل پہنچے میری بیٹیو خموش اختیار کرو تو کسی کو کوئی اطراز نہیں اور اگر ایک ہی وقت میں ہزار جگہ بار امام زمانہ مدد کو پہنچے بلو دو سیدہ آپ کو یاد ہے میں اشر میں ایک جملہ کہا تھا السلام علیکہ یا شریک القرآن اے قرآن کے شریک امام جیسا قرآن پاک ویسا امام پاک جیسا قرآن طیب ویسا امام طیب جیسا قرآن لو ویسا امام لو جیسا قرآن زندہ ویسا امام زندہ جیسے قرآن پاک ویسا امام پاک قرآن اللہ کی طرف سے کتاب امام بھی اللہ کی طرح سے دے جاؤ گا قرآن بھی زندہ ہے امام ہدایت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن مشکل ہے امام مشکل کشا ہے امام فاریس ہے قرآن بھی حاضر ہے امام بھی حاضر ہے قرآن بھی مدد کرتا ہے باروہ امام بھی مدد کرتا ہے کیا بات ہے اب بس مولا آپ کو سلام علیکھیں جناب سید آپ کو سلام علیکھیں جب امام زہور فرمائیں گے آخری فضائل کا جملہ جب امام زہور فرمائیں گے سمز ابا میری بیٹیوں خموشی اختیار کرو سمز کبا ظلفکار حیدری امام کعبت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائیں نیگا اور فوراں کہیں گے کہاں ہے میری سواری جب بچھو پڑا ہاؤس کا اپنا نصیب کہاں ہے میری سواری تمام مسلمانوں نے لکھا کونسی سواری آئے گی وہی جو کربلا میں مرتجز تھا آپ کی میرانی ہے بول پڑے ہو کونسی سواری آئے گی جو کربلا میں مرتجز تھا اب کربلا کم ہوئی ایک سٹھ ہجری میں قیامت سے کچھ دیر پہلے وہ سواری آگا دنیا کو بتائے گی جن کی سواری نہیں مرتی ان کا سوار کیسے مرتی ہائے 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 تو جو ہے جن کی سواری نہیں مرتی ان کا ویسے لگتا ہے آج کامو کی میں نارے پہ پبندی ہے پریشان ہو میں آپ پڑی آئیت آئے نہ بانا پہلے ایک بلانتر ساروات بڑھی آئے بانا آپ کیسے آئے جنابے سے آپ کو بتایا میں داد پر لڑنے والے لوگ دڑ کے لڑ لڑ کے داد لیتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ پڑھنے نہیں چونکہ پیغام ہے صرف پیغام سرے امام کی سواری آئے گی توجہ فرمائے گا آپ امام فرمائیں گے میں زمانے کا امام ہوں میں حجت بیٹا خموشک تیار گل میں حجت خدا ہوں ایک بلانتر ساروات بڑھی آئے میں زمانے کا امام ہوں میں حجت خدا ہوں ظاہر ہے ہر امام کے دور میں کچھ رکھ کچھ منافق تو ہوتے ہیں نا آپ نے غور نہیں کیا تو چند منافق کہیں گے اگر تو امام ہے توجہ تو تیری گواہی کوئی نبی دے نہیں غور کیا اگر آپ امام ہیں تو آپ کی گواہی کوئی نبی دے اب ظاہر ہے جب امام میں زمانہ آئیں گے جنابِ اسلام آئیں گے لیکن ہمارے چند جو حالات میں ذاکروں کو کبھی جاہل نہیں کہتا ذاکر پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ پڑے بغیر آکے چلے جاتے ہیں ماذر کے ساتھ یہ ڈاری ہے نا دی ضرور نہیں ہے کہ جو اس میں لکھاؤ میں نے وہی پڑھنا ہے اللہ کی طرف سے کچھ مانگنا چاہیے وہ ایک شاعر نے لکھا دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی اب جاہل بھمتے یہ شیر غلط ہے ایساں نبی بن کے نہیں آئیں گے پتہ نہیں کوئی کاموں کی میں بولے گا کہ نہیں چونکہ بات نہیں ہے ایساں نبی بن کے نہیں آئیں گے اپنی نبوت تو وہ واپس کر چکا ہے ایساں تو آئے گا نبی کا امت ہی بن کا جس اللہ کی جہ غیرت پرداز نہیں کر دی کہ مریم کے بیٹا بھی دوبارہ نبی بن کر آئے وہ جہ کیسے پرداز کرتا ہے کہ کوئی حرام زادہ میرا نبی کے بعد نبوت کے دعویٰ کرے تو جو ہے نا تو جو ہے ایساں بھی نبی بن کے نہیں آئیں گے پتہ نہیں کوئی غور کا رہے کریں ایساں صرف ابن مریم بن کر آئیں گے اور ایساں آگر گواہی دیں گے لوگوں میں چوتھے آسمان بار آخری جملہ اس لیے موجود تھا کہ میں محمد کے آخری بیٹے کی گواہی دوں نہیں غور کیا میں کلمت اللہ گواہی دیتا ہوں میں رول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں یہ صرف تمہارے امام نہیں یہ کائنات کے امام ہیں آئے خائر آخری جملہ یہ امام میں کائنات ہیں اچھا نماز کا وقت ہوگا یہاں علماء نے اختلاف رائے کیے کوئی کہتے ہیں فجر کی نماز ہے کوئی کہتے ہیں زہر کی نماز ہے بہرحال جو بھی ہے ہے تو نماز ہی نہ اب امام زمانہ فرمائیں گے تقدمہ ابن مریم اب مریم کے بیٹے آگے ہو نماز پڑھاؤ آپ نے غور نہیں کیا اب جناب عیسیٰ ہاتھ والے کے کہیں گے یا ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے میری چردت نہیں ہے میں آپ کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو جب کلمت اللہ کی چردت نہیں محمد کے بیٹے کے آگے کھڑے ہو جائے پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے جب کلمت اللہ کی چردت نہیں کہ محمد سلوات ہونی گیار محمد بار جب کلمت اللہ کی چردت نہیں کہ محمد کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو جائے سرکار میں آگے کھڑا نہیں ہو سکتا اب دیکھئے گا میری طرح آخری فضائل کا جملہ جہاں امام کے قدم ہوں گے نا پھرکو پیچھے عیسیٰ ہوں گے اب امام سجدے میں جائیں گے تو ظاہر مقتدی بھی سجدے میں جائے گا نہیں غور کیا جہاں امام کے قدم ہوں گے اس سے پیچھے عیسیٰ ہوں گے تو عیسیٰ نبی محمد کے باروے پیٹے جیسا نہیں تو امت کا مسلمان مولوی باروے کے نانا مصطفیٰ جیسا کیسے ہے سلوات پڑھیں آلے محمد بھار بس دوست پانی سلوات کی تو نہیں آہستہ پڑھیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ نے سلوات پڑھی بس مولا آپ کو سمر کے جنابِ شیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غمِ حسین کلا فضال میں میرا حصہ ہو گیا کیونکہ میرا وعدہ تھا میں نے صرف حاضری لقوانی تھی حاضری مقصود تھی اللہ میرے بچوں کا یہ تاریخ حصے میں ماتا اپنی برگاہ ہمیں قبول فرمائے امامِ زمانہ رہ السلام میری بیٹیاں نے ہی طرح شور کیے کہ میں بالکل نہیں پڑھوں گا سر دو جملے کہہ کے ختم کر رہا ہوں امامِ زمانہ رہ السلام یہ فرمائیں گے اے میری شواری مجھے جلدی اس جگہ لے جاؤ جہاں میری دادی کھڑی رہی ہے اللہ تمہاری حائق کو قبول فرمائے میری باکیزہ بیٹیوں کھل کر رونا یہ کاموں کی کہہ امام بارگاہ ہے کوئی شام کا بازار نہیں تھوڑی بیٹے آواز کھولنا چونکہ مجھے مسائف پڑھنے ہیں ابھی بابا غلامبہ شادیوار والے چہلوں کے مسائف پڑھنے ہیں میں صرف اور صرف جناب سکینہ کی تین نصیحتیں پڑھنے چاہتا ہوں اگر بات سمجھ میں آگئی آنسو آ جائیں گے نہ آئے تو میں سلام کر جاؤں گا میں نے سارے جھوڑیاں اٹھا کے دعا کرو یا اللہ پردیس میں کسی کی بیٹی نہ مر جائے اللہ تمہارے آنسو کو قبول کرے اللہ تمہارے خائے کو قبول کرے بڑا مشکل ہوتا ہے وقت اس بھائی پار جس کی پردیس میں بہن مر جائے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس باپ پار جس کی پردیس میں بیٹی مر جائے ازادارو بہت بڑا امیر ہے میرا پاک رسول بہت بڑا امیر ہے میرا مولا علی لیکن ہم زاکر سلواج بھائی یہی مسائبے میں امام حسین کے لئے اکثر ایک لفظ غریب استعمال کرتے ہیں ممبر سے زاکر علماء دونوں کرتے ہیں کہ غریب حسین تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں یہ دیکھو جی زاکر امام حسین کو غریب کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے غریب کے معنی کیا ہے ہم حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسے نہ ہو غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس تولت نہ ہو ہم غریب اس لئے کہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کو بھی کفن مل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر آواز بیٹا کھول رسول کی بیٹی کو بھی کفن مل گیا انی کی بیٹی کو بھی کفن مل گیا حسین اتنا غریب ہے نہ حسین کو کفن ملا نہ اس کی بیٹی سکینہ کو کفر ملا جو اب تک بندہ نہیں رو سکا ہو گئی تفن کر بنا کے ہو گئی تفن شام میں سکینہ ہو گیا رہائی کا حکم جو اب تک نہیں رو سکا سیدہ سجا بہن کی کبر پہ آئے جو بندہ اب تک نہیں رو سکا جب سر واپس ملے دیرا کامو کی کہ غیرت بنو حسین کے بیٹے نے غازی کا سر لیا سکینہ کی کبر پہ رکھا اور ایک چملہ کہا سکینہ اٹھ دیکھ شجا ملنے آیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس دو آنشو آگئے میری ڈوٹی قبول ہو کبر شکینہ ہیڑی سیدہ سجاہ نے کام آیا کبر سے آواز آ رہی تھی بھئیہ سجاہ میرے شچاہ کو کہو آنکھیں بند نہ کرے تیری بیٹی راضی ہے سکینہ تجھ میں راضی ہے سکینہ تجھ میں راضی ہے عدداروں آخری تی نصیحتیں تین چملے اور ممبر چھوڑنے بھائی کے حوالے حسین کے شریف پیٹے نے سکینہ کی کبر پہ رہا ہے ہائے کرنے نہ جڑونے کے لئے ہو پہلا چملہ کہا کہا سکینہ پردیشی بھائی کا سلام اللہ جانے کیا سو رہے ہو پردیشی بھائی کا سلام کبر سکینہ سے آواز آئی سجاہ اپنے آپ کو پردیشی نہ گئے تیری قبر کے ساتھ دانتی جانا کی قبر ہوگی بھائیہ سجاہ پردیشی تو وہ ہوتا ہے جس کی قبر پر کوئی چلاغ جزا کرنا ہائے کر کرو امیر بن کرنا ہو الودائی پرسا ہے بھائیہ پردیشی تو وہ ہوتا ہے جس کی قبر پر کوئی چلاغ چلانے والا نہ ہو میں نے وعدہ کیا ہے تین جملوں کا دوسرا جملہ سنیے ایک مرتبہ سجید سجاد نے قبر پر اکان لکھایا جانتے ہو کیا آواز آ رہی تھی سجاد سجاد مدینہ جائے گا نا امیر خربان سکتا امیر خربان سجاد مدینہ جائے گا نا آہ بینہ جاہنگا اچھا سجاد جب مدینہ جاؤں نا تو صغرہ کو کہنا اچھا ہوا تو اکبر کی بارات میں شامل نہیں ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہوا تو اکبر کی بارات میں شامل نہیں ہو جو اب تک نہیں روزے گا نا اور تیسے جملہ کہا اچھا پھئی سجاد جب کربلا جاؤں نا بابا کو کہنا بیٹی بہت یاد کرتی تھی اللہ جانے کچھ جو جا آخری جملہ کہہ کر بہمیبر چھوڑا ہو عزادارے جملہ سن لینا یا ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے آواز آئی بھئیہ سجاد اگر گر بنا جاؤ تو حلی اسغر کی قبر پر جا کر کہنا کہ بہن کہتی تھی حلی اسغر دیکھ لے تجھے تو پانی نہیں نملا تیری بہن کو نہ خسل ملا ہے نہ کفر ملا ہے اسی میں نے چولے میں تیری بہن دفن ہو گئی اللہ حلالہ اللہ کوم الزارمین اللہ ماتا کفر منا انہکر